ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ ای ہوپ آپ لوگ اچھ ہوں گے دوستو ہم اپنی کلاسز کو جاری رکھتے ہوئے آج کلاس فور میں ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے بہت ہی لیمن لینگویج میں بہت ہی ڈیسی لینگویج میں وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ٹھیک ہے ای ہوپ میری پہلی تین کلاسز سے آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا پہلی کلاسز میں جیسے ہم نے بات کری تھی آپ کو ایک دکاندار بننا ہے آپ کو ایک بزنسمن بننا ہے نہ کہ آپ کو ایک کسٹمر بننا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے بات کری تھی جو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں کوئی انٹرادے کا پلیئر بننا چاہتا ہوں میں اپنا پوزیشنل پلیئر بننا چاہتا ہوں یا میں ایک انویسٹر بننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ سب اور کس طریقے سے ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر اس سٹاک مارکٹ کے اندر کام کرنا ہے اب آج کی اس کلاس میں جو سب بہت اچھا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ بزار کے اندر کس طریقے سے کام کرتی ہے کس طریقے سے ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اور کس طریقے سے بزار کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کام کرتی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہم ایک نارمل لائف کے اندر سوچتے ہیں اس سے بلکل الٹا ہوتا ہے اس بزار کے اندر وہ آج ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے چلیے ہم جلدی سے بوڑ کے اوپر چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو کانسپٹ ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے ایک نارمل لائف ہے ہماری نارمل لائف میں ہمیں کیا ایک چیز بتائی گئی ہے کہ بھئی ہمیں ہر چیز سستی لینی ہے ہم کوئی کسی مال کے اندر ٹھیک ہے کوئی سیل لگی ہوئی ہے تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور ہمیں سستے کپڑے سستے گروسریز یا کچھ بھی ہمیں ملتا ہے تو ہم وہاں پہ بہت زیادہ شاپنگ کرتے ہیں اور کیونکہ ہمیں سستے میں مل رہا ہے اور ہمیں خوشی ملتی ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کب کوئی سیل لگے گی تو ہم اس کو وہاں پہ لیں گے پرچیز کریں گے ٹھیک ہے ایک لیکن ایک سٹاک مارکٹ کے اندر بھی سیل ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ سٹاک کا جو پرائیس ہے وہ لگاتا نیچے کی طرف گر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو جو لوگ ہیں وہ اس اس سیل کو سٹاک مارکٹ کی سیل سے کمپیر کرتے ہیں اور اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ والی جو سیل ہے اس میں ان کو کوئی چیز مل رہی ہے سستے میں مل رہی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ شیئر کوئی گر رہا ہے نیچے تو وہ بھی سستہ ہو رہا ہے تو میں اور لے لیتا ہوں اور لے لیتا ہوں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو شیئر جو کے جو پرائیس ہوتے ہیں وہ نیچے ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں نہ کی وہ سستے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اوپر سے سیل کر رہا ہے یعنی کہ اس کو اس کی جرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کو جرورت ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ خرید رہے ہو لیکن اوپر سے کسی کو کوئی جرورت نہیں ہے اس شیئر کی اس کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس کمپنی کے فنڈامینٹل یا تو خراب ہو سکتے ہیں یا کوئی پالیسی چینج ہو سکتی اگلے دو چار سال کے لیے یہ اس کمپنی میں کوئی دکت ہو سکتی ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ بیچ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو سستہ ہو کے لیتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ اپنے دماغ سے یہ نکالنا ہوگا کہ جو شیئر مارکٹ کی سیل ہے یا شیئر مارکٹ میں جو سستہ ہو رہا ہے شیئر وہ آپ کا گروسری نہیں ہے جو کہ آپ کو سستی مل رہی ہے یہ کپڑے نہیں ہیں جو کہ آپ کو سستے مل رہے ٹھیک ہے کیونکہ شیئر بزار کے اندر اگر کوئی شیئر نیچے گر رہا ہے تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے یہ پہ آپ کو فائدہ ہوا تھا تو اس لیے جو آپ کا فائدہ والا مائنڈ سیٹ ہے آپ یہ پہ مت لگائیے نہیں تو نقصان کروا بیٹھیں گے ٹھیک چلیے اب ہم بات شیئر ہے جو کی اس طریقے سے ایک ایسے چلتا رہا ہے رینج میں چلتا رہا ہے ٹھیک ہے آپ ایک دکان دا رہیں شیئر کہہ لیجئے یا آپ ایک دکان دا رہیں آپ کے دکان کے اوپر کوئی پڑکٹ ہے جس کو آپ کبھی وہ پندرہ روپے کا ہو جاتا طریقے سے اس کو بیچ تے رہتے ہیں ٹھیک ہے دس کا لیا پندرہ کا بیچ دیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ خرید رہے ہیں وہ ہی دکان داری آپ اپنی چلا رہے ہیں ہے اب شیئر بزار میں بھی کیا ہوتا ہے کہ سٹاک جو ہے وہ ایک لمبی رینج میں چلتے رہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس سٹاک کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے چاہے اس کے فنڈامینٹل بہت اچھے ہوں جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر فنڈامینٹل تو بہت اچھے ہیں لیکن کمپنی جو ہے وہ چل نہیں رہی اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی ڈیمانڈ نہیں ہے اب ہی کے لئے فنڈامینٹل چاہے جتنے مرجی اچھے ہوں لیکن اگر کوئی سٹاک اوپر نہیں جا رہا ٹھیک ہے اب سپوس کے دی کوئی سٹاک تھا وہ نیچے گرتا رہا گرتا رہ گرتا رہ پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا ایسے اور ایک رینج بنانا شروع ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اب اس ایریا کے اندر می بھی ڈیمانڈ آنے شروع ہوئی ہے لیکن ڈیمانڈ کا یہ مطلب نہیں کہ پرائیس ایک دم سے اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے جب اگر ڈیمانڈ آئی تو یہاں پہ جو بڑا پیسہ ہے وہ اس کو دیرے 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 خرید دے گا اب آپ کو اس کیس میں ایزا دکاندار سوچنا ہے کی آپ کیا کوئی ایسا پرڈکٹ اپنی دکان دکان کے اندر رکھوگے جس کے بارے میں کسٹمر پوچھتا ہی نہیں کیا آپ اپنی دکان کے اندر اس پرڈکٹ کو بھرتے جاؤگے بھرتے جاؤگے کیونکہ وہ آپ کو سستہ مل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی کسٹمر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بھر لیجی اپنی دکان میں کل کو اپنے لاکھوں روپے لگا کے اپنے وہ مال بھر لیا لیکن آپ کا اگر وہ سیل ہی نہیں ہو رہی وہ کوئی کسٹمر آ کے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں آپ سے تو کیا آپ وہ مال اپنی دکان کے اندر رکھوگے کبھی بھی نہیں رکھوگے آپ کیا کروگے آپ وہ مال اپنی دکان کے اندر رکھوگے جس کے لیے کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے آپ کا مال ٹائم کے اوپر بک جاتا ہے سیم ایز ہیر آپ ایسا شیئر کیوں خرید ہوگے جو کی جس کی ڈیمانڈ نہیں ہے ابھی یا وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہا ہے یا کس طریقے سے کام کرتی ہے جب تک بزار کے اندر کسی بھی شیئر کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی یا تو وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں رہے گا یا وہ ایک رینج بناتا رہے گا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہماری بات ہو گئی کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ٹھیک یہاں پہ کیا ہوا اب پہلے ایک رینج میں چلتا رہا سب کچ اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ باہر ایک دم سے مہنگائی ہونے شروع ہوئی یا یہ چیز جو ہے وہ مہنگی ہونے شروع ہو گئی جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سبجی جیسے بارش کی وجہ سے ٹماٹر مہنگے ہو گئے تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ اتنا ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے وہ لینا چاہتے تھے تو انہوں نے کم لینا شروع کر دیا سٹاک میں بھی کیا ہوتا ہے جب ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک رینج میں چلتی رہتی اور ایک چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہوتا گیا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں وہ ایزا اس کو دکاندار نہیں سوچتے وہ ایزا ایک کسٹمر کی طرح سوچتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسی پرائز بہت تیجی سے اوپر کی طرف جاتا وہ اس کے اندر چڑھ جاتے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس کے پیچھے کا کونسیپٹ سمجھنا پڑے گا کہ جو ایک بزنس مین ہوگا ایک دکاندار بندہ ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ جو بہت زیادہ مہنگا ملے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پردکٹ مہنگا کری دے گا شاید اس کا اوپر سیل ہی نہ ہو یعنی کہ اوپر ڈیمانڈ بنے ہی نہ تو کیا ہو رہا ہے سپوس کیجئے یہ سٹاک ایسے ایسے چل رہا تھا اب وہ اوپر گیا یہاں پہ آکے کھڑا ہو گیا اب آپ لینا چاہتے تھے اس کو لے نہیں پائے تو آپ کیا کروگے تو میں تو اوپر نہیں لوں گا کیونکہ میرا تو بکے گا نہیں آگے مال ٹھیک ہے کوئی ساڑھی پانچ سو روپے کی ٹھیک ہے سیم ساڑھی اب اگر وہ نو سو روپے کی ہو گئی ایک دم سے تو وہ دکان در وہ مال نہیں اٹھائے گا وہ کیا کہے گا ٹھیک ہے ریٹ بڑھ رہے ہیں سلک کے ریٹ بڑھ رہے ہیں یا کوئی کپڑے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرا بھائی پانچ سو والی چیز نو سو میں نہیں بکے گی تو میں تھوڑا ویٹ کرتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا پرائیس ہے وہ نیچے آ جائے تو سٹاک میں بھی کیا ہوتا ہے جب اوپر جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا ریٹ ریٹ کرتا ہے پرائیس کیونکہ یہاں پہ اس ایریا میں جو ڈیمانڈ ہے کیونکہ پرائیس ایک دم سے شوٹ ہو گیا اس ایریا میں لوگ پرہیج کریں گے انٹر کرنے سے جو پروفیشنل لوگ ہوں گے وہ ویٹ کریں گے وہ کریں گے کہ اگر یہ نیچے آتا ہے یا نیچے نہیں آتا تو ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے اگر نیچے آنے کے بعد ایک جگہ آکے رک گیا تو جو دکاندار ہے اس کو سمجھ آ جائے گی جو اب اس کا جو پرائیس ہے وہ مال کھریتا ہے یعنی اس ایریا میں demand آنے شروع ہو جاتی ہے پھر اس ایریا میں demand آنے شروع ہوتی ہے پھر پرائیس جو ہے وہ دیرے 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 پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے اب کیا ہو رہا ہے پھر سے جو اب جو اس دکاندار نے یہاں پر خریدہ تھا مال پرائیس یہاں چلا گیا وہ کہے گا کہ بھئی اب یہاں پہ پھوڑی پروفیٹ بوکنگ کرو یہاں پہ اپنا مال بیچو ٹھیک ہے اب جو لیٹ کمر ہیں یا جو دکاندار نہیں ہیں جو کسٹمر ہیں جو کہ ہم نے جس پہلی ویڈیو میں بات کری تھی وہ یہاں پہ خریدے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے دیکھا کہ میں یہاں نہیں خرید پایا میں یہاں نہیں خرید پایا اب وہ یہاں پہ چڑھے گا لیکن جو دکاندار ہوگا جو بزنس مین بندہ ہوگا جو جس نے یہاں پہ خرید دا وہ 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 پہ اپنا مال بیچے گا اور پروفٹ بکنگ کرے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ wait کرے گا کہ اگر پرائس تھوڑا نیچے آتا ہے تو میں دیکھوں گا مال دکان کے لئے کتنا لینا ہے اگر پرائس نیچے آتا ہے اور پھر وہ کام کرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا تو اب دکان در کیا کہہ رہا ہے کہ پرائس اور نیچے نہیں آئے گا مجھے دکان کے لیے مال لینا ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا مال اور لے گا اور پھر وہ اوپر بیچ دے گا ٹھیک ہے تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ demand بن رہی ہے یہاں سے تھوڑی سپلائی آتی ہے کیوں کیوں آتی ہے سپلائی وہاں سے کیونکہ جنہوں نے نیچے کھریدا ہے وہ وہاں پہ سپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اپنا مال بیچ رہے ہیں اور پھر وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا نیچے ملتا ہے ایز بزنس میں تو ہم تھوڑا سا اور اس کے اندر ایڈ کر لیں لیکن بائی چانس کیا ہوتا ہے کہ پھرائی 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 نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے ٹکتا نہیں ہے پھرائی تو وہ جو دکاندھر ہے وہ کبھی بھی بیچ میں گھسنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھئی آنے دو اگر نیچے آتا ہے پھرائی کیا بات پھرائی کیوں نیچے آنے لگ گئے کیا پتہ اس پھرائی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ختم ہونی شروع ہو گئی تو کیا مجھے اس کو لینا ہے اپنے دکان میں رکھنا ہے کل کو میرے کوشش نہیں کرے گا وہ ویٹ کرے گا پھر سے پھرائی سٹیبل ہو جائے اگر پھرائی سٹیبل نہیں ہوتا وہ لگا تار نیچے کی طرف آتا رہتا ہے تو وہ دکان دار جو بزنس مین بندہ ہے اس کو نہیں خرید دے گا جب تک پھرائی سٹیبل نہیں ہو جاتے تو اسی طرح سے ڈیمانڈ سپلائی ہمارے جو سٹاک ہیں ان کے اندر کام کرتی ہے کی پرائیس اوپر جا رہا ہے ایسے ایسے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر نیچے آیا تو یہاں پہ اگر ڈیمانڈ آئے گی یا نہیں آئے گی اگر یہاں پہ ڈیمانڈ نہیں آرہی اور سٹاک اپنا نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا تو وہاں پہ آپ کو نہیں خرید چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے کہ کہاں پہ ہے یہاں ڈیمانڈ آئے گی یہاں پہ پرائیس پھر ایک رینج بنانا شروع ہو گیا تو آپ یہاں پہ کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا کیا ریلیشنشپ ہے اگر ڈیمانڈ ہی نہیں ہے دکان کے اندر جو ہمارا ایک کسٹمر ہے اس کو سپوز کیجئے اس دکان دار نے ٹائپ رائٹ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آج سے بہت سال پہلے ٹائپ رائٹ پچاس ہزار پہ کا ملتا تھا آج کی ڈیٹ میں ہزار پہ کا ہے مل رہا مجھے میں ٹائپ رائٹ بھر لیتا ہوں اپنے دکان کے اندر لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی آج کی ڈیٹ میں ٹائپ رائٹ خرید ہے جب کوئی کسٹمر ہی نہیں ہے اس ٹائپ ہی نہیں ہے تو جتنا مرجی سستہ اس کو مل رہا ہو اس کو کیا کبھی بزنس کے اندر فائدہ ہوگا کبھی بھی نہیں فائدہ ہوگا ٹھیک ہے وہ ہی گلتی آپ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اگر پرائیس گر رہا ہے نیچے تو کیوں گر رہا ہے کوئی تو کارن ہوگا اس کمپنی کے اندر کوئی کمی ہوگی کہ آگے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس کا جو پرڈکٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے اس لئے اس کی ڈیمانڈ نہیں رہے گی ٹھیک ہے اب جیسے آپ پی وی آر وغیرہ کے شیئر دیکھو تو پی وی آر بہت زیادہ اوپر نہیں جاتا کیونکہ لوگوں کے گھروں میں نیٹ فلکس آ گیا لوگ گھروں میں ہی اپنے دیکھتے ہیں بہت کم لوگ موویز دیکھ جاتے ہیں مووی دیکھ باہر جانا کتنا expensive ہے ٹکٹ کتنی مہنگی پاپ کون اتنے مہنگ کوڑ ڈرنگ کتنا مہنگا تو لوگ وائڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر پہ ہی دیکھ لو تو اس لئے اگر کسی بزنس کے اندر اگر شیئر کا پرائز نیچے جا رہا ہے تو ہمیں یہ مان کے چلنا ہے کہ شیئر کی دیمانڈ ختم ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے دیمانڈ کم ہو رہی ہے تو اوپر سے سپلائی آ رہی ہے کوئی ہمارے ماما کا بیٹا یا چاچا کا بیٹا نہیں بیٹھا جو ہمیں سستے میں شیئر دے رہا ہے اگر وہ آپ کو بیچ رہا ہے تو کوئی تو کارن ہے کیوں دے رہا ہے وہ آپ کو سستے میں بڑا پیسہ آپ کو کوئی بھی آپ مہنگی ہو رہی آپ اس کے اندر نقصان کروا ہو گے اور شیئر بجار میں کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ پیسہ بناو گے آپ کو صحیح پوائنٹ کے اوپر بائے کرنا ہے یہاں بائے کرنا ہے یہاں بائے کرنا ہے یہاں بائے کرنا گلت جگہ بائے کرو گے تو می بھی آپ کو یہ ہو سکتا ہے آپ کا مال فس جائے بکی نہ تھوڑا ٹائم ٹھیک ہے تو اس لیے ڈیمانڈ جب تک آپ کسی شیئر کے اندر فنڈامینٹل جتنے مرجی اچھے ہوں اس کمپنی کے جب تک بائر نہیں آئے گا ڈیمانڈ نہیں آئے گی تب تک پرائیس جو ہیں اوپر نہیں جائیں گے آپ کبھی بھی اپنی دکان کے اندر ایسا کوئی بھی مال نہیں رکھو گے جو کی نہیں بکتا لگاؤ گے کہ آپ اس کے اندر لاکھوں روپے تو اگر کوئی شیئر اوپر نہیں جا رہا چلی ڈیمانڈ آ رہی ہے فنڈامینٹل چاہے جتنے مرجی اچھے ہوں لیکن شیئر اس کو پڈکٹ کو آپ کے دکان کے اوپر کسٹمر کو آنے دیجئے اس پڈکٹ کی ڈیمانڈ کرنے دیجئے دس سپوز کیجئے آپ کی دکان کے اوپر آپ نے کوئی ایسی چیز ہے جو کی آج کی ڈیمانڈ ہے اس کی لیکن آپ کے پاس صرف دو تین پڈکٹ تھے کسٹمر آیا انہوں نے خرید لیے پھر کسٹمر آ رہے ہیں بار بار اس پڈکٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ کہہ رہے ہو روز کسٹمر واپس مڑ رہا ہے میری دکان پہ آ کے ٹھیک ہے تو مجھے اور اس کو رکھنا چاہیے ٹھیک ہے چاہے اب آپ کو دس روپے مہنگا ملے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو لے کے آو گے ٹھیک ہے آپ اس کو دس روپے مہنگا بیچ ہوگے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ دس روپے مہنگا لیا آپ اوپر مہنگا بیچ ہوگے ٹھیک ہے پھر اگر اور ڈیمانڈ آتی ہے تو آپ پھر سے خرید دوگے پھر اوپر مہنگا بیچ ہوگے لیکن اگر کسی چیز کے لیے کوئی کسٹمر ہے ہی نہیں تو وہ آپ اپنی دکان میں کیوں رکھ ہوگے ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہے ٹھیک ہے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سالوں کے لیے اس کے فنڈامنٹل چینج ہو رہے ہیں یا جو پرائیس ہے وہ پہلے ہی اتنا زیادہ اس کا ایکسپینسی ہو چکا ہے کہ اب جو کمپنی کے جو فنڈامنٹل ہیں ان کو کئی سال لگیں گے اس ویلیویشن کو جسٹیفائی کرنے کے حمل لیے ٹھیک ہے تو اس لیے سپلائی اور ڈیمانڈ کو سمجھئے سپلائی شیئر بجار کے اندر اگر یہاں پہ ایک رینج کے بعد ایسے سپوز کیجئے سٹاک ایسے ایسے بنانا شروع ہو گیا تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ اوپر کے لیول کے اوپر ابھی ڈیمانڈ نہیں آرہی سٹاک کے اندر ڈیمانڈ تبھی کب کنفرمیشن آئے گی اگر یہ سٹاک اوپر کی طرف ایسے چلنا شروع ہو جائے گا لیکن یہاں پہ اگر اس طریقے سے بھائی اب اس کے اندر اوپر ڈیمانڈ نہیں ہے مجھے اپنی دکان کے اندر یہ جو پڑکٹ ہے یہ یہ جو شیئر ہے وہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے لیکن لوگ اکثر کیا گلتی کرتے ہیں اب پچھلی بار ہم نے کیا دیکھ تھا کہ شیئر جب تھوڑا نیچے آیا دکان دار نے یہاں پہ کھریدا اوپر بیچا یہاں کھریدا اوپر بیچا یہاں کھریدا اوپر بیچا لیکن اکثر لوگ یہاں پہ اب کیا گلتی کرتے ہیں کہ سستہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گے پرائیس نیچے آئے گا پرائیس نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو وہ کہیں کہ سستہ ہو گیا ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ جب پرائیس نیچے گرتا ہے تو کس طریقے سے گرتا ہے وہ بھی چڑھ چڑھ کے گرتا ہے جیسے ایسے آیا تو وہ تھوڑا چڑھے گا پھر نیچے آئے گا پھر بیچ میں ڈیفرین تو وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ خریدے گا سٹوک نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے وہ کہے گا یار میں تھوڑا سا اور لے لیتا ہوں مجھے سستہ مل رہا ہے وہ اور لے گا تھوڑا سا پرائیس اوپر جائے گا وہ خوش کرتے کرتے آگے فستا جائے گا لیکن کیونکہ وہ ایک لالچی بنا ہوا ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹائپ رائٹر سستے ہو رہے ہیں اس لیے میں دکان پہ بھر لیتا ہوں اور بھر لیتا ہوں لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ کی بھائی اس ٹائپ رائٹر کی اب جو ہے ڈیمانڈ نہیں ہے اس لیے آپ ایک پھس رہے ہو آپ ایک سپلائی جہاں پہ ہو رہی ہے اس ٹاک کے اندر اس کے اندر آپ پھس رہے ہو تو اس لیے کیا ہے کی آپ کو ویٹ کرنی ہے کی کی ہوتا ہوتی ہے اس کے بعد پھر سے کچھ ہونا شروع ہوتا ہے تب آپ کو وہاں پہ دکاندار کی طرح ایک بزنس مین کی طرح سوچ کسٹمر کی طرح نہیں سوچ جو ایک اوپر بزنس مین دکاندار بیٹھا ہے جس نے یہاں پہ خریدا تھا ٹھیک ہے وہ ہی دکاندار اب میرے پاس کسٹمر آنا بند ہو گیا ہے یہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہے آگے پرائیس اوپر نہیں جائیں گے تو اس کے پاس جو بھی مال پڑا ہے وہ آپ کو چیپ رہا ہے وہ آپ کو اپنا مال یہاں سے دے رہا ہے اور آپ بے وکفوں کی طرح اس مال کو خرید دی جا رہے ہو ٹھیک ہے تو دیمانڈ سپلائی کو سمجھئے کی جب شیئروں میں نیچے کے فال آتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کی وہ سستے مل رہے ہیں چھے سو روپے کا شیئر آج مجھے سو روپے میں مل رہا ہے تو وہ مجھے سستہ ہے وہ مجھے کل کو چھے سو روپے کا ہو جائے گا نہیں دوست تو ایسا نہیں ہوتا اگر چھے سو والا چیز سو روپے کی ہوتی مل رہی ہوتی تو بڑا پیسہ اس کو کیوں نہیں لے رہا یس بینک کئی سالوں سے اب ہو گئے چار پانچ سال ہو گئے وہ سولہ ستارہ روپے پہ یا پندرہ روپے پہ کیوں گھومی جا رہا ہے کسی ٹائم وہ پندرہ روپے کا ہے تو میں لے لیتا ہوں میں اپنی دکان بھر لیتا ہوں کیا پتہ کل کوئی چھے ساڑھے تین سو گا پھر سے ہو جائے بھئیہ کس کو پتہ کتنے سال بار ڈیمانڈ آئے گی کیا ہوگا لیکن آپ کیا اپنی دکان کے اندر پرانا مال رکھی رکھو گے ہم جس دن ہمارے پاس دیمانڈ آئے گی ہم اسی دن کیوں نہیں رکھنا شروع کریں گے ٹھیک ہے ہم اسی دن رکھنا شروع کریں گے ہم پہلے ہی کیوں امید میں اپنا دکان بھرتے رہیں گے جس کے لیے کسٹمر پوچھ ہی نہیں رہا ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے بہت ہی دیسی لینگویج میں ایک بلکل اس میں آپ لوگوں کو یہ کونسپٹ سمجھانے کی کوشش کری ہے کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے شیئر بزار اور جو ایک باہر آپ کا مال کے اندر ایک سٹور ہے اس کو دونوں کو کمپیر مت کیجئے وہ دونوں الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جو سیل لگتی ہے اور جو شیئر بزار کی سیل ہے وہ بلکل الگ چیز ہے شیئر بزار میں سیل کا کیا مطلب ہے کہ بھائی ڈیمانڈ نہیں ہے اس چیز کی لگا ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی سستہ دے رہا ہے تو کوئی اس کے پیچھے ان کا اپنا موٹیو ہوتا ہے کوئی بھی ہمارا یہاں پہ وہ نہیں بیٹھا ہوا کہ ہم اس کے ماما کے چاچا کے بیٹے ہیں جو ہمیں فائدہ بڑا پیسہ آپ کو سستے میں شیئر کیوں دے گا بھائی اگر شیئر کے اندر کمپنی اچھی ہے وہ کیوں دے گا آپ کو کیوں بیچے گا آپ نے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی چیز سستہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو اپنا مال چیپ رہا ہے جو کہ اس نے نیچے لیا تو اوپر کے لیول پر آپ کو سیل کر رہا تو یہاں پہ کوئی بھی آپ کا بھائی بندو نہیں ہے جو آپ کو سستے میں کوئی چیز دے رہا ہے کہ سنیل جی ٹھیک ہے میں تو آپ کو ہزار والا شیئر سو روپے میں دے رہا ہوں لے لی جی تو اس کے پیچھے کا آپ مائنڈ سیٹ سمجھئے اس کے پیچھے کا آپ لوجک سمجھئے تب ہی آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو باقی میں نے بہت سمپل میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کری ہے یہاں اس بجار کے اندر مہنگی چیز لیں گے تو وہ اور مہنگی ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے الٹا کی سستہ اور سستہ ہو جائے گا لیکن مہنگا آپ اوپر لیں گے تو اور اوپر بیچیں گے لیکن وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی ایریا میں آکے اب اور اوپر جائی نہیں رہا شہر وہاں پہ رک گیا ہے تو می بھی یہ چانس ہو سکتا ہے کہ سپلائی شروع ہو جائے تو جب سپلائی شروع ہو جائے تو آپ نے وہاں پہ سستہ سمجھ کے اپنا گھر یا اپنے دکان نہیں بھر نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو چلی آئی ہو آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ سمجھ آیا ہوگا کچھ سیکھ کے ساتھ جرور شیئر کریں ٹھینک یو گائز ٹیک کیر بائی فور نا